السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے میں آج کا جی ویلوک شروع کرنے لگی ہوں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج میں سوچ رہی تھی میں آپ کے لئے کیا بناوں تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کو روست بادام کر کے بتاتی ہوں کہ جب بادام کیسے روست کرتے ہیں تو بہت دلیشیس ہو جاتے ہیں تو میں پھر جب بادام روست کرنے لگی تھی تو ایسے کرتے ہیں کہ پہلے اس میں ہم ہلکا سا پانی ڈال دیتے ہیں اس میں میں نے ہلکا سا پانی ڈالیا اس کے ایسے پانی سے ہلکا ہلکا تھوڑا سا ایسے میش کر لیا اب یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ڈال دیا اب اس میں تھوڑا سا یہ سالٹ ہے پانی اور سالٹ کے ساتھ ہی پھر روست بنے گئے یہ وارٹر تھا اور یہ بادام تھے تو اب میں تھوڑا سا اس میں سالٹ ڈالنے لگی ہوں ان باداموں میں یہ دیکھیں سالٹ ڈالنے کے بعد میں آپ کو پھر بتاتی ہوں میں کیا کرنے لگیں اس کو اچھی طرح ہاتھ ہو کہ میں جیسے جاپ گلیب تو ڈال لیں ہاتھ اچھی طرح واش کر لیں پھر اچھی طرح مسل لیں اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے جیسے پانی کا چھنٹا دیتے ہیں اس طرح کرنے کے بعد پھر ایسی کر لینا ہے ابھی میں آپ کو پھر بتاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز میں نے باداموں میں نمک لگا لیا پانی ڈال کے ہلکا سا پانی کا چھنٹا دیا اور نمک لگایا اپنی ٹیسٹ کے مطابق میں اتنا زیادہ نمک تو نہیں لگاؤں گی بہت ہلکا سا نمک لگاؤں گی پھر میں کس طرح اس کو روز کرتی ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں ویورز اب ایسے میں نے اس ایک پلیٹ میں سارے پانی پھلا لیا بہت اچھا بہت اچھا ڈیلیشیز لگ رہے میں نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ڈالا ہے میں نے زیادہ نمک نہیں ڈالا تو آپ اپنے احساب سے اس میں نمک ڈالیں تو آپ پھر اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے مائکرو اوون میں رکھنے مائکرو میں رکھنے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز میں نے اسے مائکرو میں رکھ دیا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ میں میں اس کو پھر نکال کے آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے بن رہی ہے یہ دیکھیں ویورز ابھی اوون میں پڑے ہوئے ہیں ابھی بنے نہیں ہیں ابھی کچھے ہیں میں ایک دو دفعہ ایسے دیکھ لوں گی پھر میں آپ کو دیکھا دیکھا پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتی ہوں ساتھ میں یہ کونز رکھ دیتی ہوں جب یہ مسالے والی کونز ہے اس میں لیمن مسالہ لگا ہوا ہے تو اگر آپ کے گھر میں اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو آپ پھر اس کے ساتھ بادام اور جلدی سے کون بھی ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز اب بادام کو اچھی طرح لگتا ہے نمک بھی اور بہت اچھی طرح روز ٹھو چکی ہے ابھی میں آپ کو توڑ کے بادام رکھا ہے بہت گرم ہے اب اسٹیم آ رہی ہے اس میں سے صرف پانچ منٹ کے لیے میں نے اوون میں رکھے تھے پہلے میں نے اس کو ہلکا ہلکا پانی کا ہاتھ لگا کے تو پہنے اس کو بھی نمک لگا لیا تھا اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو پھر میں نے تھوڑی دیر اچھی طرح ہاتھوں سے مسل کے تو پھر میں نے اس کو مائکروے میں رکھ لیا تھے آپ کڑائی میں بھی ایسے بھون سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی لیکن میں مائکروے میں بھونتی ہوں یہ مجھے بہت ہی اس کا ڈلیشی ٹیسٹ لگے تھا بھی میں آپ کو یہ توڑ کے بتاتی ہوں یہ بہت گرم ہے یہ دیکھیں یہ روست بھی ہوا ہوا ہے اندھر سے پک گیا ہے بہت ہی نائس اور کرسپی سے ہو گئے ہیں تو میں زیادہ ایسے ہی بدام کو روست کر کے رکھ لیتی ہوں پھر آپ نے کبھی چائے پھینی ہو جب آپ نے بیٹھنا ہو تو آپ ساتھ مجھے کونس تو ایسے بدام روست کر سکتی ہیں تو جب بہت جدی ہو جاتے ہیں روست اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے اتنا نائس لگتا ہے اس کی خوشبوہ بہت اچھی آ رہی ہے تو وہی بات اگر آپ کو جے میری ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور مجھے سبسکرائب بھی کر دینا اور بتانا آپ کو جے میرے بدام کیسے لگی جہاں تو سب کو پسند ہے جو لوگ کہیں پاکستان سے جاب آتے ہیں جہاں مجھے ملنے کے لیے تو اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو تو یاد ہوگا جو بھی میرے گاہر میں آتے ہیں اس کو جبون کیسے بھی کھلائے تھے تو پھر دعا میں مجھے یاد رکھیں آخر میں وہی بات کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا بھی مت سوچئے اسے دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ